موسیقی موسیقی امیلاجو کے وطر منتری اور سورپ شہ کرمیوں کے بیچ ہوئی بحث ہوای اٹھے پر رہا تفریقہ بہت ایئر چیف پارشل بی آر چودری نے سمحالا سبتائیسوے وائیو سلوہ سینہ پرمک کے طور پر چارج جب میں یواؤں کا بھاوش سدھارنے کے لئے پرساشن کی پہلن سینہ میں جانے کے لئے ضروری پرسکشن دینیس کا کیا گیا انتظام ارنانچل میں گاؤں والوں کے ساتھ اتھر کے ایک رینڈریز جیجو ویڈیو ہوا ہے فائرل ڈلی میں سارچنک جگہوں پر چھٹ پوجا آئیوجد کرنے پر لگا روک کو پندرہ نومبر تک لاغو رہی گادیش نمشکار پہاڑ سما چوار میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ انشکہ سنگھ چمولی زلے کے جوشی مت میں بدریناتھ بائی پاس روڈ چھتی گرست ہو گیا سڑک مارک دھست ہونے کے کارن یہاں سے بدریناتھ دھام کی جانے والی آواجہی بھی ٹھپ ہو گئی ہے بتاتے چلے کہ یاترہ کال میں بھاری ٹرافک کے چلتے ہیں بدریناتھ یاترہ کے لئے اسی بات پر سڑک سے واہنوں کی آواجہی ہو رہی تھی اب جوشی مت میں بائی پاس سڑک کے دھوست ہونے کے کارن پولیس پساشن واہروں کو بازار سے ہو کر نکالنے کو مجبور ہے چمولی میں جوشی متر سنگھ مندر کے پاس میں لینڈ سلائیڈ ہو گیا ہے آپ کو بتا دے کہ اسے بدریناتھ دھام کا جو مارک تھا وہ چھتی گرست ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آواجہمان پوری طرح سے ٹھپ ہو چکا ہے ستار گنج ویدھان سوا شیدر کے سبھی تین منڈلوں کے شکتی کے اندر سنیو جگبود ادھاکشوں ایوان پربھاریوں کی ورچول بیٹھک کر بہاجپا کے راشتری ادھاکش جی پی ڈیڈا نے آگامی ویدھان سوا چناؤف کی تیاریوں پر چرچہ کی ہے ستار گنج کے مہاراجہ اگرسین ٹرسٹ سبھاگار میں ہوئے ورچول بیٹھک پہ ستار گنج ومنڈل شکتی فارم منڈل اور برا منڈل کے ادھاکشوں کے ساتھ سبھی شکتی کے اندر سنیو جگبود ادھاکش اور پربھاریوں نے بھاگ لیا اور راشتری ادھاکش کا مارگ درشن پرابت کیا تو آگامی ویدھان سوا چناؤ کو لے کر اس وقت بھااجپا نے تیاری انہوں تراخن میں شروع کر دی ہے اسی کڑی میں ستار گنج میں بھارجپا راشتری ادھاکشن نے ورچول بیٹھک کی ہے جس میں انہوں نے سبھی کاری کرتاؤں کو آگامی چناؤ کے لیے نرد ایشید کیا ہے وہی اب پہاڑوں پر بینا بارشوں کے چٹک دھوپ میں بھی پہاڑ دھرکنے لگی ہیں جس سے جگہ جگہ ساڑکوں پر ملوہ اور پتھر گر رہی ہیں چمولی بدریناتھ راشتری راج مارگ پہ ٹنگڑی کے پاس ملوہ آنے سے مارگ اورد ہو گیا جس کے چلتے بدریناتھ آنے جانے والے ایش اور دھالو کے لیے کے ساتھ یہ ثانیے لوگوں بھی کافی زیادہ پریشانی میں اس وقت آ چکے ہیں زلہ پرساشن کے طرف سے یہ آترہ پر آنے والے اور دھالو کو چمولی پیپل کوٹی اور جوشی مٹھ میں ہی روک دیا گیا ہے وہی دوسری اور نجمولہ ایرانی موٹر مارگ کا بھی یہی حال ہے وہی پرساشن کا کہہ رہا ہے کہ این ایچ کی مشینیں لگاتار سڑک سوچارو کرنے میں جھٹی ہوئی ہیں اور جیسے ہی مارگ سوچارو ہوتا ہے تو واہنوں کی آواجہ ہی پھر سے شروع کر دی جائے گی کوویڈ ویکسینیشن کے لیے پورے زلے میں دوسرا ٹیکہ کرن کا مہابیان پھر سے چلائے گیا ہے آپ کو بتا دی کہ چمولی میں ویکسینیشن مہابیان شروع کیا گیا اس مہابیان کو سفل بنانے کے لیے سواست ویبھاگ نے سبھی تیاریوں کو پورا کر لیا ہے آپ پر مکھے چکت سادھکاری ڈاکٹر ایم ایس سخاتی نے بتایا کہ تیس ستمبر کو ٹیکہ کرن مہابیان کے تحت زلے میں پرثم ڈوز کے لیے دو ہزار تتھا دوسری ڈوز کے لیے بیس ہزار ڈوز کا لکش رکھا گیا ہے ٹیکہ کرن مہابیان کو سفل بنانے کے لیے موبائل ٹیموں کو بھی تینات کیا گیا ہے جو باہنوں سے بھی نشیر روپے جا کر کوویڈ ویکسینیشن کرے گی پرساسن کا پورا سیوگ ہماری ساتھ ہے اور ان کے سیوگ سے ہم لوگ اس دن کم سے کم ایک سو پن فیفٹی سے ہمارے سی ویسیز ہیں اور ساتھ سے لے کے پیسٹ ہماری موبائل ٹیم ہوں گی ایک رہت مہا ویان پھر سے ہم راجدانی دہرادون کے پریم نگر میں ڈبل مرڈر کا سنسنی خیز ماملہ سامنے آیا جہاں دھولاس علاقے میں ایک کوٹھی میں مہلا اور نوکر کی ہتیا کر دی گئی گھر کے پیچھے دونوں کا شب برامت کیا گیا ہے بتا دے کی منتق کناہ مونتی شرما اور گھر کا نوکر شام بتایا جا رہا ہے فیلال دونوں کے شب لہو لہان حالت میں ملا ہے ڈبل مرڈر کی گتھی کا حل نکالنے کے لیے پولیس نے فورنسے کی ٹیم کرائیم سپورٹ پر بھیج دی ہے وہیں ہتیاں میں دھاردار ہتیار کے استعمال ہونے کی بھی بات اس وقت نکل کر سامنے آئی ہے مائزلا دکاری گڑھوال ڈاکٹر ویجے کمار جوگڈنڈے نے موکھے کوشاگار کاریالے پوری میں ڈبل لوک کا گہن تاک سے ارد وارشک نیرکشن اور ستیاپن کیا ہے انہوں نے ڈبل لوک میں سنرکشت جنرل سٹامپ کے ساتھ ساتھ تمام سیل بند دستاویجوں اور سامنگری کا اولوکن کیا انہوں نے موکھے کوشاہ دکاری پوری کو نردیشت کیا ہے کہ جو بھی اناوشک سامنگری ہے اس کے سمبند میں سمبندت ویبھاگوں سے پتر اچھار کر ونشٹی کرن کاریوائی کو شروع کیا جائے تو پوری گڑھوال میں ڈی ایم نے نیرکشن کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ سیل بند دستاویجوں کا بھی انہوں نے اولوکن کیا یہ پوری کاریوائی ڈی ایم نے کوشاگار میں کیا ہے وائزلا دکاری گڑھوال ڈاکٹر ویجے کمار جوگڈنڈے کے دشن ردیشن اس سار بھارت کی سو تنترتا کے پچھتر وی ورش گاٹ کے افسر پر آزادی کامرت مہودصف کے تہت کھیل ویبھاگ تا تھا یوہ کلیان ویبھاگ کے تطوہ دھوان میں کنڈولیا پارک میں ڈاکٹر ویجے کمار جوگڈنڈے نے سائیکل ریلی کو ہری جھنٹی دکھا کر روانہ کیا بتا دیں کہ آئیو جت سائیکل ریلی میں 21 پرتبھاگیوں نے بھاگ لیا ہے بھروسہ فاؤنڈیشن کے سن ستھاپک ہیمنت بہو کھنڈی کے نترت وہ میں سیکلوں گرامیڈوں نے بھا جوپا کی سدہ ستہ گرہنڈ کی آپ کو بتا دیں کہ سدہ ستہ گرہنڈ کاریکر میں بھا جوپا کی پردیش عدیقش مدن کاشک اور سنگچن مہامنتری کلدیپ کمار بھی وہا پر موجود تھے جہاں پر یمکیشوار واسیو کو سدہ ستہ دلائی گئی بتا دیں کہ ہیمنت بہو کھنڈی پولیس فورس سے سیوہ نیورت ہونے کے بعد یمکیشوار شیطر میں کئی سالوں سے بھروسہ فاؤنڈیشن کے مادہم سے سماجک سیوہ کر رہی ہیں تو رشی کےش میں آج سیکلوں گرامیڈوں کو بھا جوپا کی سدہ ستہ دلائی گئی ہے رشی کےش میں سدہ ستہ کاریکرم آج آیوجت کیا گیا تھا جہاں پر ورشت بھا جوپا نیتا بھی پہنچے ہوئے تھے آپ کو بتا دیں کہ اب دوہزار بائیس ویدان سبا چنانو نزدیک ہیں ایسے میں اتراخنج میں سبھی سیاسی دل لگاتار جنتہ کو رجھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اسی کڑی میں بھا جوپا نے بھی آج سدہ ستہ گرہنڈ کاریکرم آیوجت کیا تھا جہاں پر بھا جوپا کے تمام نیتا موجود تھے وہاں پر سیکلوں گرامیڈوں کو بھا جوپا کی سدہ ستہ دلائی گئی ہے فانڈیشن کا ساپک ہونے کے ناتے میں اپنے چھتری ہم کے سور میں کئی سال سے نینے تر شیوہ کر رہا تھا تو ان کے چھتری نیوازیوں نے میرے سے کہا کہ بھئی آپ بی جوائن کرو اور بی جوپی کے معجن سے اور زیادہ آپ کو صحیح کریں گے ہم لوگ آپ کے ساتھ جھوٹ جائیں گے تو آپ اس لئے یہ سارے چھتری کے لوگ میرے ساتھ آئیں دل سے آئیں کہ بھئی آپ بی جوائن کی ہے ہم بھی آپ کے ساتھ کریں گے آج لگ بھگ ڈیڑ درجن سے زیادہ وریشت نیتا جس میں پردھان بھی ہیں انہیں لوگ بھی ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ آج بھارتی جنتہ پارٹی جس محول میں آگے بڑھ رہی ہے اس میں بہت بھاری سنکھیاں میں لوگ بھارتی جنتہ پارٹی میں آکا نریندر موڈی جی کے پتی ایک آستہ بیکٹ کرتے تھے اور پارٹی سے جھوڑ رہے ہیں اس میں بھی آج بھوکنڈی جن کی ٹیم آئی ہے محیر رڑکی کی گنگ نہر کوتو والی پولس کو پڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے جہاں پولس نے 26 ستمبر کو ہوئی لوٹ معاملی میں چھے بد معاشقوں کے رفتار کر لیا ہے اتنا ہی نہیں پولس نے محیلہ سے چھینہ گیا سمان بھی برامت کر لیا ہے بتا دے کہ 26 ستمبر کو عیدگا چوک کے پاس ایک محیلہ سے کچھ دبنگوں نے جویلری کا بیگ چھین لیا تھا اور موقع سے فرار ہو گئے تھے جس کے بعد پیڑت محیلہ نے پولس میں پورے معاملے کی تحریر دی تھی جس کے بعد اب وہ پولس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے اور 6 آروپیوں کو اس معاملے میں گرفتار کیا جا چکا ہے آج اس میں بڑی سفلتا ملی ہے کل چھے لوگ ہم نے اس میں رسٹ کیا ہے ان کا پورما پرادی کی تحصیل بھی ہے اور جو لگاتا ہے ان سرگیے نائے گفتے رہے ہیں اس میں ایک گھتنا ہماری کلنہر کی اور ایک ہماری جو بودوالی مدوار کیا کلنہوں کا پرنہ ساکتا ہے پاکہ اور بھی لوگ اس میں انوالڈ ہیں اور کون سی گھتناوں میں انوالڈ ہیں ان کے خلاف جنگسٹر کی گارتی ہے پتھرانگڑ زلے میں کئی مہیلائیں بینہ کسی سرکاری مدد کے سواروزگار کر ایک نئی راہ دکھا رہی ہیں ایسی مہیلاؤں میں شامل ہے دھل کے شاشخیت گاؤں کی گنگا کار کی دس ہزار روپے سے کاروبار کرنے والی گنگا اب پانچ لاکھ روپے سالانہ کا کاروبار اپنے اتبادن سے کر رہی ہیں انہوں نے شیطر کی پانچ مہیلاؤں کو سواروزگار مہویا کر آیا ہے مہیلاؤں کے لیے پرینہ شروعت گنگا کا کہنا ہے کہ مہیلائیں گھر میں ہی تمام روزگار کر کے آتن نربھر بن سکتی ہے آج میں پانچ لاکھ کے سالانہ ٹنوور پہ پہنچی ہوں اور میرے ساتھ ساتھ پانچ مہیناؤں کو میں روزگار بھی دے رہی ہوں اور کافی گاؤں کی یکتیاں اور مہلائیں ہیں جن کو میں نیسولک پرشکشن بھی دیتی ہوں اور وہ کافی اچھا سیگھ بھی رہی ہیں اور اس سے ان کو آرثی کلاب بھی ہو رہا ہے اور وہ سیگھ بھی رہی ہیں ہم گاؤں سے ہی کافی اورگنیک چیزیں جیسے یہاں پہاڑوں کی آملا کوئی رہا جو یہاں بہت زیادہ ماترہ میں پایا جاتا ہے ہم انہی چیزوں کو بہت اچھے گھریلی طریقے سے اچار بنا کے اس کو ہم بجار میں بیچ رہے ہیں پچھلے دو سالوں سے گھران سے ہم تکل میں کام کرتے آرہی ہیں جس سے ہمیں آرہی کلاب ہوتا ہے اور اس میں کئی طرح کے قسم قسم کے اچارے بھی بنانا چاہتے ہیں مائکیچہ شیدر کیشونتی پوری و آس پاس کے جنگلوں میں مانا ون جیو سرگھر شروک تھام ہے تو ونویبھاگ ڈالی رینج لالکوان دوارہ وشیش گشت ابھیان چلایا گیا رینج اور انل جوشی نے بتایا کہ گاؤں میں تیندوئے کی مومنٹ کو دیکھتے ہوئے شیگری ہی چھیتر میں پنجورہ لگانے کی کاریوائی بھی کی جائے گی پتایا گیا کہ ونویبھاگ کی گشت دل کی ٹیم چھیتر میں راکتری گشت کے لیے اپلاب در رہے گی اس دوران کئی سانوں پر کھیت کنارے ون جیو کی سرکشہ ہی دو تارباد ہٹائی گئی تدھا گرامینوں کو کھیت کنارے لگے تارباد میں کرنٹ نہ چھوڑنے کی بھی اپیل کی گئی تو دم سنگ نگر میں ون جیو سنگھر شروک تھام پر ایک گشت ابھیان چلایا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ جہاں پر ون رینجر نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے کھیتوں کے کنارے لگنے والے اپنے کھرانٹ کا استعمال نہ کریں سمستگرامینوں سے انروز کرتا ہوں کہ وہ رات میں اکیلان لگ لیں اپنے گھراؤں کے آس پاس اجالہ رکھیں تثہ جھالی وغیرہ کاٹ لیں اس کے ساتھ ہی ونویبھاگ کی ٹیم رات ریچے میں گست کر رہی ہے جس سے کی جنتہ کو کوئی بہل نہ ہو کوئی تکت نہ ہو اس کے علاوہ ونویبھاگ کی ٹیم کے دورہ اچھ اس طرح سے ادھیکاری سے سمپرک کر رکھے چھیتر میں جلدی ایک بجرہ لے رہا کی انمتی لی جا رہی ہے جس سے کی اس جو تیندوہ کے آتنگ کا بنا ہوگا اس کی سمسطہ سے جلد سے جلد وکاس نگر تحسیل شیتر کے یمونہ ندی پر کو دھرنا سماپت کرنے کی بھی اوپیل کی لیکن گرامیڑ اپنی مانگوں پر آڑے ہوئے ہیں پرساشن نے گرامیڑوں سے دھرنا اس حل کو آنے جگہ شفٹ کرنے کی بھی بات کہی لیکن اس کو لے کر بھی گرامیڑ ماننے کو تیار نہیں ہے یہ سارا جو کرت ہے یہ سرکار کی سمویدن شیلتہ کو جو ہے پردشت کرتی ہے سرکار سمویدن ہین ہے اور لوہاری گاؤں جو پون روپ سے ڈوب چھتر ہے اس کے پریپیکش میں جو نیرنے پورورتی سرکار نے لیا اس نیرنے کو بدل کر کی جو ہے الگ نیرنے سرکار نے لیا ہے اپنی ہڑ دھرمیتہ پر ہے سرکار ہم نے صدن میں بھی اس وشے کو اٹھایا تھا اور سرکار دوارہ جو باتیں کہے گئی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے لوہاری کے جو گرامین ہیں ان کی سمجھے کا ندان نہیں ہوتا ہے اس میں لگ بک 97% پر پورا ہوتا ہے جو بچا ہوا کار ہے اس کے لیے ساسن سے نردیس ہی کی کاری جو بھی کروایا جائے اور اسی لیے آج یہاں پر جو دھرمیتے پر بیٹے ہوئے ہیں ان سے بات چیت کی گئے اور اس میں جو ان لوگوں کا مکھ کیوں کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے ایک ریشن بیواد کی جمین دی جائے جس پر چاسن نے پہلے ہی نردہ لیا ہوا ہے کہ وہ جمین نہیں دی جا سکتی ہے اور اس میں جو ہے ابھی فلحال کچھ سے اس پرکار کا نہیں کیا جا رہا ہے جو کاری ہونا ہے اس کاری سے ان کا فلحال وکاس نگر بلوک سبھاگار میں جل جیون میشن ہم کوشش کر رہی ہیں کہ سبھی کو ٹیسٹنگ کیٹ بھی اپلافت کرا سکے یہ جل جیون میشن بھارت سرکار کا کارکرم ہے جس میں شد پیجل اپلافت کرانا پرتیک نگری کا ایک ادھکار بھی ہے اس کے انترگت ہم پرتیک گرام پنچائتوں میں یہ وارٹر ٹیسٹنگ کیٹ اپلافت بھی کرا رہے ہیں اور اس سے پرتیک اس گاؤں کے پانچ مہیلاؤں کو ہم ٹرینڈ کر رہے ہیں تاکہ پرتیک ماہ جو پیجل اپلافت ہو رہا ہے وہ شد پیجل اپلافت ہو رہا ہے وہ خود چیک کریں اس کے بعد اس پانی کا اپیوگ کریں تاکہ ان کے بچے پریبار بھی سوست رہیں گے خود سے جانچ کریں گے سدھ پییں گے تو سدھ وہ سوست بھی رہیں گے تو ویکاس نگر میں پانی کی گنوکتہ جوچ کارکرم آیوجت کیا گیا تھا جہاں پر جل کی گنوکتہ کو لے کر ٹریننگ دی گئی ہے آپ کو بتا دے کہ کارکرم میں سیکڑو گرامیر شامل تھے جنہیں پانی کی جانچ کی ٹریننگ دی گئی ہے وٹپور میں پردان منتری آوازی یوجنا ایوام سوکشو بھارت مشن کے پاس آج جو گریب ویقتیوں کو نگر پنچوائیت پیران کالیر کے سو جنیا سے چیکو کا وطرن کیا گیا وہیں ای او رمیش سنگھ راوت نے کہا کہ سوکشو بھارت مشن کے پاس صاف صفائی اور اپنے آس پاس کوڑے کچھرے کو کھٹا نہ ہونے دیں اور انہوں نے کہا کہ وارڈ نمبر نو میں موخی منتری آوازی یوجنا کے تحت 36 مکان اور لگ بھگ 47 سو چالے کا پیسہ ایک ہفتے کے اندر لابھارتیوں کو دیا جائے گا تو بیٹ پور میں پی ایم یوجنا کا آج لوگوں کو لاب دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ آزادے کے پچھے تروی آمرتم خودصاف کا آج آئیو جن کیا گیا تھا اسی کڑی میں آج لوگوں کو چیک وطرن کیے گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پی ایم آوازی یوجنا کا لوگوں کو لاب دیا گیا ہے جس میں کافی ماترہ میں لوگوں کو چیک کا وطرن کیا گیا نگر نگم روڑکی کی پورو سہایک نگر آیوکت چندرکانت بھٹ کی پونا نگر نگم میں پرباری سہایک نگر آیوکت کے روپ میں ساشن کے دوارہ نیوکتی کی گئی ہے جہاں پارشد ککشو میں میر گورو گویل اور پارشد گڑو نے گرم جوشی سے ان کا سواگت کیا نگر نگم میں دوبارہ ان کے نیوکتی کی جوانے پر میر گورو گویل نے کہا کہ چندرکانت بھٹ کو نگم کے کاریوں کا لمبا آنبھا ہے اور وہ ایک لکن شیل ادھکاری ہے روڑکی میں نگر سہایک آیوکت کا دوبارہ سے نیوکتی کرن ہوا ہے جس کو لے کر آج ان کا زوردار سواگت کیا گیا ہے سہایک نگر آیوکت کیے دوبارہ نیوکتی کی گئی ہے جس کے بعد سبھی پارشد گڑو نے ان کا زوردار سواگت کیا اس موقع پر میر بھی وہاں پر موجود رہے چندرکانت بھٹ جی آئے ہیں انہیں جو ساسندت بھیج جا ہے دوبارہ تو یہی سوچ کے بھیج جا ہے کہ یہاں پہ چار مہینے سے کاموں پہ رک گئے تھے تو انہیں گتی دینے کے لیے اوپر سے چناؤں ہیں تو انہیں سچاروں روپ سے دھرہ تلپوں اتار کے چلا سکے مہین دھرناؤنی میں بار بار مگرمچھ دکھائی دینے سے آس پاس رہ رہے گرامیڑوں میں اس وقت دہشت کا محول ہے بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی گنگ نہر میں مگرمچھ کے کچھ بچے دکھائی دیئے تھے جسے ریسکیو کا چڑھیا گھر پہ بھیج دیا گیا تھا بھائی آج ایک برفر سے پرانی گنگ نہر میں ایک کو مگرمچھ کھولے آم گھومتا ہوا دکھائی دینے سے گنگ نہر پول کے آس پاس رہنے والے گرامیڑوں میں دہشت فیل گئی ہے اس میں ونوی بھاگ کے کرمچاریوں کی بھاری لاپرواحی بھی سامنے آ رہی ہے اور اسے کے ساتھ اتراخت کی خبروں میں فیلال اتنا ہی دیش دنیا کی باقی کی تمام خبروں کے لیے بانے رہیے پرائیم ٹی وی کے ساتھ نمشکہ موسیقی